ہیٹ سٹروک کا خدشہ تبی ماہرین نے مشروبات کے زیادہ استعمال پر زور دیا ماہرین کی جانب سے ڈبے کے مشروبات سے پرہیز کرنے کی تلقین کی گئی ہے اسی پر محمد بلال سے بات کریں گے جی بلال لاہور میں گرمی کی شکرت بکتور برقرار ہے جس کی وجہ سے آج بھی درجہ حرارت 42 انڈی گریٹ سے زیادہ ہے اس کی جو فیلنگ ہے یہ بھی تقریباً 47 سے پر آج سے قریب ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شکرت یہ بھی بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے شہدوں کی خاصی طرح جو ہے یہ پانی پینے کے بعد اور کھانے کھانے کے بعد جو ہے یہ حسطانوں کے جو ہے یہ رخ کر رہی ہے اور جو ٹیسٹوں کے مریض ہیں ان میں بھی جو اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس سوالے سے جو تکی ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا جارک کے حالیہ موسم کے دوران جو مشروبات ہیں اور انٹیس ملک کے پانی کو خاص کر اوبار کر پینے جو بھی خرار گئی تازہ سبزیاں اور جو ہے جو پھال ہیں ان کا اکمال کے گوشت اور اس طرح کی جو گرم اشیاء ہیں ان کو کھانے سے جو ہے یہ روپا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مشروبات ہیں جو پانی ہیں جو لیمو پانی ہیں ان کا استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی جو بیماری ہیں اس میں بھی جو اضافہ ہے جو بیماری ہیں انٹیسی اکراہ جا رہا ہے بلال ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گیا اسی پر بات کریں گے وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کیا پروفیسر صاحب کہیے گا سخت موسم میں اب گرمی کی وجہ سے شہری پریشان ہیں شہریوں کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار بہت شکریہ ہم لاہور میں یہ ٹروپیکل ریجن میں رہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں آج کل کیونکہ گرمی کا بہت زور ہے اور خوشی بھی بہت زیادہ ہے تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ سفر کر لیں یہاں شام کو کر لیں آوائیڈ کریں انلیس کے بہت سی کوئی ضروری ہو تو پہر کو نہ نکلیں اگر نکلنا ہی ہے تو ہلکے کپڑے پہنیں اور سفید رنگ کے پہنیں اور کوئی خیٹ یا ٹوپی پہنیں اور کوشش کریں کہ پانی کا استعمال وفر مقدار میں کیا جائے اور پانی بھی صاف پانی ہونا چاہیے اور اگر مندل ووٹر وغیرہ پورٹ کر سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اور ایک بوڈی ٹیمپریچر پہ ہو نہ کوئی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو اور اس کو اگر وہ نہیں اویلیبل تو عام پانی کو آپ بوئر کر کے دو تین چار منٹ پھر ٹھنڈا کر لیں اور اس کو بوڈی ٹیمپریچر پہ رکھ کے آپ کسی بھی بوٹل میں رکھ کے اپنے ساتھ رکھیں اگر آپ میں زیادہ دیر اکسپوئیر کرنا ہے تو اپنے سر پہ تھوڑا بہت پانی بھی دالتے رہیں تاکہ آپ کا ایوپوریٹیو لاؤس کم ہو تو ہو تو میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی موسم گزر جائے گا لیکن احتیاط ضروری ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ ہیٹ محسوس ہو یا آپ اگزاست ہوں یا آپ کو غنوضگی ہو رہی ہو تو آپ کسی چھاؤں والی جگہ پہ کھلے مقام پہ لیٹ جائیں اور چھاؤں والی جگہ یا سائدہ جگہ پر آپ لیٹ جائے بہت شکریہ اسی پر پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب کی ہدایات آپ نے سنی محمد بلال آپ کا بھی شکریہ